ارے یوگی جیے کون سا پھل ہے بھئیہ یہ تو لال پیلا تمہارا پھل دیکھ کر تو مجھے لالچا گئی اندر یہ بتاؤں یہ کون سا پھل کی تمہارے یہاں فیکٹری میں پیکنگ سٹارٹ ہے مجھے سمجھ نہیں آرہا پیچھے تو یہ کسی کی کھیتی بھی ہو رکھی ہے کہ لگتا ہے تو ہم نے کھیتوں سے پھل توڑا ہے اور پیکنگ سٹارٹ کر دیا ہے اگر یہ بتاؤں ہے کون سا پھل مجھے تو یہ لال لال سا بیر سا لگتا ہے اگر بیر ہے تب بھی مجھے دو کلو چاہیے اگر اور کوئی پھل ہے مجھے دو ڈبا چاہیے مو مانگے دھان دوں گا دینا ہے تو مجھے دے دو یہ تو بتا دو ہے کون سا پھل یہ ارے مہدی چچا تمہارا معلوم نہیں ہے کون سا پھل ہے یہ بہت اچھا پھل ہے ایسا پھل تم نے دیکھا نہیں ہوگا آج تک اس کا نام ہے اسٹرا ویری تم نے اسٹرا ویری کبھی دیکھا نہیں کیا ارے بہت ہی اچھا پھل ہے مجھے آجائے گا اسے لے جاؤ دو ڈبے لیکن اس کے دام بھی سن لو میں اور راہل بہت محنت سے کھیتی کرتے ہیں اس کا کم سے کم ایک ڈبے ایک ہجار کا پڑے گا دو ڈبے لے جاؤ تو میں چھوٹ کے ساتھ دو ہجار کا دے دوں گا اور بہت ہی اچھا پھل ہے تم نے آج تک کھایا نہیں جا کے لے جاؤ اسے اور کھا کے دیکھو کتنا اچھا لگ رہا ہے اگر مجھے نہ آئے تو بتا دینا مجھے ارے یوگی چچا ارے یوگی چچا تمہارا بھاسا تو ہمارے علاقے کا لگتا ہے ارے تم اتنے دن سے ہمارے پاس کام کر رہے ہو لیکن ہم کو تو آج پتا ہی نہیں چلا تمہارا تو بھاسا ہمارے یہاں جیسا لگ رہا ہے ارے کون سے جگہ کے ہو ارے مجھے تو تھوڑا سا بتاؤ اسٹھا بیری موڈی جی کو تو باد میں دیں گے لیکن تم اپنا بھاسا بتاؤ ہمیں تو تھوڑا تھوڑا لگنے لگا کوئی ہم لگتا ہے ہمارے گاؤں کے پاس کا ہے پڑھ رہا ہے تم کو آج تک پتا ہی نہیں چلا ہم دو لوگ پانچ سال سے کھیتی کر رہے ہیں اسٹھا بیری کی تو میں معلوم نہیں چلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے چلو ٹھیک ہے یہ بات تو چلو چھوڑو لیکن موڈی جی کو دو ڈبے دیتے ہیں اسٹھا میری یہ یہ ایک ہزار روپے ڈبے کے ریڈ سے دو ڈبے ان کو دے دو اس میں تھوڑا تھوڑا بھر کے دینا بہت زیادہ بھر کے مت دے دینا بھائی لوگ ویڈیو لائک کرو چینل سسکرائب ارے موڈی جی دیکھو کتنا رونک ہے یہاں پہ کتنی رونک ہے یہاں پہ انڈیا میں آ کر کے میں نے تو خوشحال جندگی جینا شروع کر دیا میری یہاں پہ سعودی عرب کنٹری میں اتنے مجھے دار نہیں رہتی ہے یہاں کی جمین اور موسم دیکھ کر کے تو میں تو بالکل مگن ہو چکا ہوں مجھا آگیا یہاں پہ رہتے رہتے کیا بات ہے کیا بات ہے ارے موڈی جت سک کیسا لگ رہا انڈیا آ کر کے آج میں بیس سال کے بعد واپس آیا ہوں انڈیا میں تو کیسا لگ رہا آپ کو کیا سمجھ آ رہا ہے یہاں پہ مجھے بھی تھوڑا سا ہے بتاؤں دیکھو یہاں پہ بیل گاڑی دیکھو کیسی جا رہی ہے ارے ہماری بیل گاڑی ہماری بیم ڈبلو سے اچھا تو بیل گاڑی ہے بیل گاڑی میں بہت ہی اند آتا ہوگا اور کیا بات ہے کیا بات ہے سچ میں کہہ رہے ہو اکلے سچ میں کہہ رہے ہو بہت ہی اندارہ انڈیا میں آ کر کے اور خاص بات ایک تم کو میں بتاؤں اپنے وہاں بین بیم ڈبلو گاڑی میں وہاں پہ سینجی اور پیٹرول ڈلوانا پڑتا ہے اور یہاں پہ جانتے ہو کیا ہے یہاں پہ بیل گاڑی میں کوئی پیٹرول نہیں ڈلوانا پڑتا ہے یہ تو بڑیا موسم کا آنند لے رہے ہیں سب لوگ بینہ پیٹرول ڈیجل کا اب بتاؤں ہم لوگوں کا بڑا گھر اچھا بچے گا اور یہاں پہ تھنڈی تھنڈی ہوا مانسون بالکل ملے گی پھری میں کوئی پیسے نہیں لگیں گے ہم لوگ وہاں یہ سی چلانے کے پیسے دیتے ہیں تو کتنا آنند ہے یہاں پہ بچت بھی ہے اپنا لوگوں کا ارے ہاں تم لوگ پہلے جیسے ابھی حرکت تم لوگوں نے چھوڑا نہیں راستے میں کھڑے ہونا اب بتاؤں میں بیل گاڑی لے کے جا رہا ہوں اپنے گھر پہ تو تم راستے میں کھڑے ہو جا رہے ہو ارے ایسے نہیں یہاں کا موسم اچھا لگتا ہے کام کرنا پڑتا ہے کام یہاں پہ چارہ کارنا پڑتا ہے بیل کو کھلانا پڑتا ہے پھر یہ چلتی بینہ پیٹرول کی تم سنجھ رہے ہو کی اس کو بیل کے لاکر کے گھر پہ باندھو ایسے نہیں ہوت رہا ہے میں اور لالو سما 3 بجے اٹھ کر کے کھینٹوں میں پہنچ جاتے ہیں چارہ کٹنے کے لیے اس کے بعد چارہ لے کے آتے ہیں بیل کو کھلاتے ہیں پھر کام ہوتا ہے ایسے نہیں ہوتا ہے بیلو ویڈیو لائک کرو چینل کو سسکرائب کرو